آپ کو حاضرین اگرامی آئیے اب اس آفتاب سخن کو اس آفتاب اردو کو آپ کی دیار میں پیش کرنا چاہتا ہوں جس نے اپنی عدبی روشنی کے ذریعے کئی عدبی ذروں کو چمکنے کا فن بخشا ہے میری مراد ہے آلی جناب راقی بیاولی صاحب سے میں موصوف پین اشار کے ذریعے دعوت کلام دے رہا ہوں کہ اس رات کے ڈھلنے میں کچھ دیر نہیں لگتی سورج کے نکلنے میں کچھ دیر نہیں لگتی مت دیکھ حکارت سے مزدور کے بچوں کو تقدیر بدلنے میں کچھ دیر نہیں لگتی السلام علیکم رحمت اللہ و برکاتہ موزز سامین حضرات اگر خاموشی رہے تو میں پڑھ پاؤ گا بخدا میں آپ سے داد طلب کرنے والا بھی نہیں ہوں صرف آپ خاموشی سے سن لیجئے میں جو ایک مطلعہ ایک شعر پڑھ رہا ہوں اس کا تعلق مالے گاؤں کے ان بے گناہ لوگوں کے خون میں لطپت ہے جب آخری مصرہ ہو تبداد دے دینا کہ اس نے تعلیم تاثب کے ہی شیشے میں پڑھی کیا بات اس نے تعلیم تاثب کے ہی شیشے میں پڑھی یہ کہانی مگر اجداد کے ورسے میں پڑھی اور درسگاہوں میں اتنگوات سکھاتے ہیں اگر تو سادھوی کون سے عربی کے مدرسے میں پڑھی آہا با 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 آئے کہ اس نے تعلیم تاثب کے ہی شیشے میں پڑھی یہ کہانی مگر اجداد کے ورسے میں پڑھی اور درسگاہوں میں اتنگوات سکھاتے ہیں اگر تو سادھوی کون سے عربی کے مدرسے میں پڑھی یہ پوچھنا ہے اللہ حکومت سے کہ خموشی ہی خموشی ہے درو دیوار کیوں چپے خموشی ہی خموشی ہے خموشی ہی خموشی ہے درو دیوار کیوں چپے کلم کارو بتاؤ ملک کے اخبار کیوں چپے کیا کہنے خموشی ہی خموشی ہے درو دیوار کیوں چپے کلم کارو بتاؤ ملک کا اکبار کیوں چھوپ ہے ہرن کو مار دے کوئی تو چیخ اٹھتا ہے اندوستا اور مسلمانوں کے قتل عام پہ سرکار کیوں چھوپ ہے اب اگر آپ اجازت دے تو پڑھو یہ غریبوں کے مسیحہ امن کی تصویر لکھا ہے غریبوں کے غریبوں کے مسیحہ امن کی تصویر لکھا ہے کبھی زلِ الٰہی عدل کی زنجیر لکھا ہے کیا کہنے ہیں غریبوں کے مسیحہ امن کی تصویر لکھا ہے کبھی زلِ الٰہی عدل کی زنجیر لکھا ہے اور بڑی تکلیف ہوتی ہے جو دہشتگرد کہتے ہو ہمیں اس ملک کی مٹئنِ عالمگیر لکھا ہے غریبوں کے غریبوں کے غریبوں کے مسیحہ ہم نے کی تصویر لکھا ہے کبھی ذلِ الٰہی عدر کی زنجیر لکھا ہے اور بڑی تکلیف ہوتی ہے جو دہشتگرد کہتے ہو ہمیں اس ملک کی مٹی نے عالمگیر لکھا ہے آئیے کہ بے زبانی کو دات کہتے ہو بے زبانی کو بے زبانی کو دات کہتے ہو نامورادی کو شاد کہتے ہو عجیب ہو کہ بے زبانی کو دات کہتے ہو نہ مرادی کو شاد کہتے ہو تم کو نفرت نے کر دیا اندھا پیار کو لو جہاد کہتے ہو کیا بات ہے بابا 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 بے زبانی کو بے زبانی کو داد کہتے ہو بے زبانی کو داد کہتے ہو نہ مرادی کو شاد کہتے ہو تم کو نفرت نے کر دیا اندھا پیار کو لو جہاد کہتے ہو تو جلال الدین اکبر سے بڑا کون لو جی حادی تھا آئیے جی 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 اب اجازت پڑھوں نا دیکھئے میں آپ کا مر بنانا چاہتا تھا میں سب سے پہلے ریحان انجوم اور ان کے تمام رفقہ کار کو خدا کی قسم تے دل سے مبارک بات دیتا ہوں دیں سکریہ ویسے بھی مالے گاؤں کے لوگوں کے سامنے مالے گاؤں کی تعریف کرنا کوئی بات زیب نہیں دیتی سارا ہندوستان جانتا ہے کہ مالے گاؤں اردو عدب کا قلعہ ہے اور مالے گاؤں کے جو سامائن ہے یہ اردو کے سپاہی ہے جب تک کہ مالے گاؤں کے اندر اردو کی تحریک زندہ رہے گی تب تک کہ اللہ کی قسم ہندوستان کے اندر اردو کے مستقبل کو کوئی خطرہ نہیں ہے کیا بات ہے جب تک کہ اردو کے مستقبل کو کوئی خطرہ نہیں ہے آہا آہا زندہ بات زندہ بات یہ اکاکمتہ کے اوپر ہے یہ اکاکپروگرام ہے اور ہمیں کسی اہر غیر کو ثبوت دینا نہیں کہ ہم وفادار ہیں ہم وفادار ہیں ہم وفادار ہیں کیا کہنے بلکل ہم وفادار ہیں رہیں گے قیامت تک کہ وطن سے پیار کی زندہ نشانی چھوڑ جاؤں گا کیا کہنے وہتن سے پیار کی زندہ کہانی چھوڑ جاؤں گا وطن سے پیار کی زندہ کہانی چھوڑ جاؤں گا وطن سے پیار کی زندہ کہانی چھوڑ جاؤں گا وفاداری کمیں آنکھوں میں پانی چھوڑ جاؤں گا کیا بات وطن سے پیار کی زندہ کہانی چھوڑ جاؤں گا وفاداری کمیں آنکھوں میں پانی چھوڑ جاؤں گا اور میرے بیٹے وطن کی خواہ ہی میری وراثت ہے اور اسی مٹی پر سجدوں کی نشانی چھوڑ جاؤں گا واہ 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 زندہ بات زندہ بات اب اس سے زیادہ اور حب بلوتنی کوئی ہو تو ہم کو ثابت کر دیں کہ جو قوم پانچ وقت سجدوں کے ذریعے سے اپنی پیشانی پر مٹی لگاتی ہے وطن کی کہ وطن سے پیار کی زندہ کہانی چھوڑ جاؤں گا وفاداری کمیں آنکھوں میں پانی چھوڑ جاؤں گا میرے بیٹے وطن کی خاک ہی میری ویراست ہے اور اسی مٹی پر سجدوں کی نشانی چھوڑ جاؤں گا اسی مٹی پر سجدوں کی نشانی چھوڑ جاؤں گا جگ مگا اٹھے گا بھارت جگ مگا اٹھے گا بھارت ایک تا کے نور سے جگ مگا اٹھے گا بھارت ایک تا کے نور سے دیکھتے رہ جائے گے دشمن ہمارے دور سے جگ مگا اٹھے گا بھارت ایک تا کے نور سے دیکھتے رہ جائے گے دشمن ہمارے دور سے اور جب بھی بھارت پر پڑے گی دشمنوں کی بدنظر پھر کوئی ٹی پو اٹھے گا وادیے محسور سے آہاااااااااااااااااااان جگ مگا جگ مگا اٹھے گا بھارت ایک تاکے نور سے ایک تاکے نور سے جگ مگا اٹھے گا بھارت ایک تاکے نور سے دیکھتے رہ جائے گے دشمن ہمارے نور سے جب بھی بھارت پر اٹھے گی دشمنوں کی بتنظر پھر کوئی ٹیپو اٹھے گا وادی محسور سے پھر کوئی ٹیپو اٹھے گا وادی محسور سے آئیے کہ ہاں جی 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 چند اشار جہاں جہاں سے یاد آتے ہیں تمہاری کوئی روش پر اتھر نہیں سکتا تمہاری تمہاری کوئی روش پر اتھر نہیں سکتا میں ٹوٹ سکتا ہوں لیکن بکھر نہیں سکتا تمہاری کوئی روش پر اتھر نہیں سکتا میں ٹوٹ سکتا ہوں لیکن بکھر نہیں سکتا کہ میری اڑان تیری دسترس سے باہر ہے تو چاہ کر بھی میرے پرکتر نہیں سکتا میری اڑان تیری دسترس سے باہر ہے تو چاہ کر بھی میرے پرکتر نہیں سکتا کہ میری اڑان تیری دسترس سے باہر ہے نہ ہم ترشول رکھتے ہیں نہ ہم ترشول رکھتے ہیں نہ ہم تلوار رکھتے ہیں اللہ کے قسم نہ ہم گھروں میں ترشول رکھتے ہیں نہ ہم تلوار رکھتے ہیں ہمارے سر پہ ہے الزام کے ہتھیار رکھتے ہیں نہ ہم ترشول رکھتے ہیں نہ ہم تلوار رکھتے ہیں ہمارے سر پہ ہے الزام کے ہتھیار رکھتے ہیں ہماری دستکاری پر یہ دنیا ناز کرتی ہے محبت کی نشانی اور کتب مینار رکھتے ہیں اور ہمارے سر پہ ہیں الزام کے ہتھیار رکھتے ہیں اور اب بزرگوں نے ہمیں چلنے کے بھی آداب سکھلائے بزرگوں نے ہمیں چلنے کے بھی آداب سکھلائے اٹھا کر راہ کے پتھر سڑک کے پار رکھتے ہیں اور ہمارے سر پہ ہیں الزام کے ہتھیار رکھتے ہیں پڑوسی کی بھی چھت پر دھوپ کو اگنے نہیں دیتے ہیں پڑوسی کی بھی چھت پر دھوپ کو اگنے نہیں دیتے شجر آنگل میں ہم چاہت کا سایہ دار رکھتے ہیں ہمارے سر پہ ہے الزام کے ہتیار رکھتے ہیں کبھی مہمان بن کر آئیے کچھے مکانوں میں کبھی مہمان بن کر آئیے آئیے پورے ملک کو قداوت ہے کبھی مہمان بن کر آئیے کچھے مکانوں میں ابو ایوب انساری کا ہم کردار رکھتے ہیں کبھی مہمان بن کر آئیے کچھے مکانوں میں ابو ایوب انساری کا ہم کردار رکھتے ہیں اور ہمارے سر پہ الزام کے ہتیار رکھتے ہیں اگر ہم مر بھی جائے تو ہمیں جانے نہیں دیتی ہمیں جانے نہیں دیتی اگر ہم مر بھی جائے تو ہمیں جانے نہیں دیتی ہم اپنے ملک کی مٹی سے اتنا پیار رکھتے ہیں اور ہمارے سر پہ ہے الزام کی ہتھیار رکھتے ہیں ہمارے شکریہ شکریہ ہمارے تمہارے جی وقت کی تنگی ہے جی 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 تمہارے دوستو یہ سچائی سن لو یہ ہمارے ملک کی سچائی ہے کبھی پٹھا کبھی بوتل کبھی اخبار چھنتے ہیں کبھی پٹھا کبھی بوتل کبھی اخبار چھنتے ہیں الیکشن جب بھی آتا ہے یہی سرکار چھنتے ہیں کبھی پٹھا کبھی بوتل کبھی اخبار چھنتے ہیں الیکشن جب بھی آتا ہے تو یہی سرکار چھنتے ہیں اور بڑی تکلیف ہوتی ہے یہ میری قوم کے بچے جو تخت و تاج کے واری سے وہ بھنگار چھنتے ہیں کبھی پتھا کبھی پتھا کبھی بوتل کبھی اخبار چھنتے ہیں یہ بچے کبھی پتھا کبھی بوتل کبھی اخبار چھنتے ہیں الیکشن جب بھی آتا ہے یہی سرکار چھنتے ہیں الیکشن جب بھی آتا ہے تو یہی سرکار چھنتے ہیں اور بڑی تکلیف ہوتی ہے یہ میری قوم کے بچے جو تخت و تاج کے واری سے وہ بھنگار چھنتے ہیں جو تخت و تاج کے واری سے وہ بھنگار چھنتے ہیں عجیب عجیب راج ہے چوپٹ عجیب راج ہے چوپٹ اندھیر نگری ہے عدیر نگری ہے عجیب راج ہے چوپٹ اندیر نگری ہے ہمارے پاس جو سکہ ہے وہ بھی ربری ہے مجھے راج چوپٹ اندیر نگری ہے ہمارے پاس جو سکہ ہے وہ بھی ربری ہے اور بتاؤ کیسے میرے گھر میں روشنی ہوگی کہ میرا چراغ ہی جب آندھیوں کا خبری ہے کیا بات ہے واہ 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 عجیب راج ہے چوپٹ اندھیر نگری ہے عجیب راج ہے چوپٹ اندھیر نگری ہے ہمارے پاس جو سکہ ہے وہ بھی ربری ہے بتاؤ کیسے میرے گھر میں روشنی ہوگی یہ میرا چراغ ہی جب آندھیوں کا خبری ہے میرا چراغ ہی جب آندھیوں کا خبری ہے میرا چراغ ہی جب آندھیوں کا خبری ہے اور آئیے چند اشار کے حقیقتوں کا شیر کا مذہب خطاب ہویا حقیقتوں کا تجھے اعتراف ہونا تھا حقیقتوں کا تجھے اعتراف ہونا تھا میری طرح تیرا لہجہ بھی صاف ہونا تھا حقیقتوں کا تجھے اعتراف ہونا تھا میری طرح تیرا لہجہ بھی صاف ہونا تھا اوہ چراغ ہو کے خوش آمد ہوا کی کرتا ہے رہے تیرا مزاج ہوا کے خلاف ہونا تھا حضرت تیرا مزاج ہوا کے خلاف ہونا تھا اور سامین بھی چاہتے کہ آپ کو دوسرے راؤن میں سنا جائے تاکہ اور جو سورہ اکرام بچے ہیں ان کو سن لیا جائے اس کے بعد دوسرے راؤن چلایا جائے گا آپ حمایت کرتے ہو آئیے چند اشار سنا کر دیکھیں فہرست فہرست طبیل ہے یا ہماری ہماری ماہ بہنے ویٹھی ہے غلافے غلافے آپ خاموش ہو جائے میں سنا رہا ہوں نا غلافے خانہِ کعبہ کبھی جزدان لگتا ہے غلافے غلافے خانہِ کعبہ غلافے خانہِ کعبہ کبھی جزدان لگتا ہے غلافے خانہِ کعبہ کبھی جزدان لگتا ہے اور ڈپٹہ ماں کے سر پہ سورہِ رحمان لگتا ہے غلافے خانہِ کعبہ کبھی جزدان لگتا ہے اور ڈپٹہ ماں کے سر پہ سورہِ رحمان لگتا ہے بہارِ دین و دنیا کی اسی آچل سے لپتی ہے نہ ہو گھر میں قدم ماں کا تو گھر ویران لگتا ہے اور کوئی چھاتا کوئی چپل کوئی زیور نہیں مانگا کوئی چھاتا کوئی چپل کوئی زیور نہیں مانگا اور کھلونا بھی کوئی بازار میں رو کر نہیں مانگا کوئی چھاتا کوئی چپل کوئی زیور نہیں مانگا کھلونا بھی کوئی بازار میں رو کر نہیں مانگا کوئی موسم وہ غربت میری محسوس کرتی ہے میری بیٹی نے سردی میں کبھی سوٹر نہیں مانگا پریشانی پریشانی میرے چہرے سے فورا جان لیتی ہے پریشانی میرے چہرے سے فوراں جان لیتی ہے وضو کر کے تلاوت کے لیے قرآن لیتی ہے پریشانی میرے چہرے سے فوراں جان لیتی ہے وضو کر کے تلاوت کے لیے قرآن لیتی ہے اور پڑوسی سے بھی وہ چھلنی کبھی مانگا نہیں کرتی میری بیٹی ڈوپٹے سے بھی آٹا جان لیتی ہے حاضرین اگرامی بہت مبارک بات عالی جناب